اور ان کے لئے کیا سندیش بھی رہے گا یہ ایک ایسا پرو ہے کہ بھارت وادشیوں کو میں رائیستان کی بات نہیں کر رہا ہم بھارت وادشیوں کو جو نئی جنریشن ہیں جن کی اٹھار سال سے اوپر ہوئی ہے اور جو ووٹ دینے کے لائق ہیں اور ان کو ادھکار مل گیا ہے ووٹ دینے کا ان کا پرم کرتبے بنتا ہے کہ وہ دیش کی انتی کے لئے اپنے مطردگار کا پیوک ضرور کریں اب یہ جو ففٹی پرسنٹ آپ بتا رہے ہیں رائیستان کا کہ ففٹی پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے تو یہ کم کیوں ہوئی یا تو گرمی کر لے لو آپ اس ایریے کی یا جو پبلک ہے وہ یوہ سمیت وہ بوٹوں پہ نہیں پہنچ پائے یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن دیش واسیوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے مطردگار کا پیوک ہنڈیٹ پرسنٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ بھارت انتی کے راستے پر گمزن ہوتا رہے ہیں موجودہ سرکار پچھلے دس سالوں سے دیش پہ سرکتہ پہ کابیج ہے ایسے میں کیونکہ اب تیسرا تینیور ہے ہو سکتا ہے نہیں سرکار بنے یا جنتا جس کو چونے اس کے سرکار بنے ریپیٹ بھی ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا آقلن کیا کہتا ہے کیا لوگ موجودہ سرکار سے خوش ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی ایسا آپ مدعہ اٹھانا چاہیں جو آپ کو لگے گی اس سرکار نے مس کیا لوگوں کے بیچ میں دیکھئے جہاں تک پچھلے دس سال کا سوال ہے تو دیش انتی ہی کر رہا ہے اور وشکندر جو اس نے اپنا ایک اسطحان بنایا ہے وہ موجودہ سرکار کی دین ہے اس لیے پبلک کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے دیش کو انتی کی طرف کون لے جا رہا ہے اور آگے ہم ہمارا بہوشے کدھر ہے اس کو آدھر بنا کر کے یہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا تمام سبحاؤں میں ہم نے دیکھا کہ دھرم کو لے کر خاص طور پر نام مندلک لے کر ذکر ہوا وہ لوگوں سے اپلی کی گئی کہ لوگوں نے ہم موجودہ سرکار نے رام مندل کا جو ہے اس سرکار کے اندر لوکارفان ہوا پرانپرستان ہوا پچھلے سرکار نے اس کام کو لٹکاتی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ رام مندل ایک مدہ رہا اس چناؤں کے بیچ میں اور کیا دھرم کی بات کرنا ٹھیک تھا اس چناؤں میں یا کوئی اور مدہ بھی اٹھائی جا سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دھرم کا سوال ہے دھرم بالکل الگ ہے پچھلے ایک اتحاس کو اٹھا کے دیکھا جائے بھارت کے تو راجہ رجلوں کے پاس میں دھرم کو لے کر کے ایک دھرم گروہ ہوا کرتا تھا کبھی بھی کوئی کرائسس ان کے راجے میں ہوتی تھی ان کے کاریقال میں ہوتی تھی تو وہ اپنے دھرم گروہ سے پرامش لے کر کے وہ نڑنے دیا کرتا تھا یہی کارن تھا کہ ان کا راجے ان کا کاریقال امن کے اندر رہا شانتی پوروہ گروہ نے اپنا کاریقال پورا کیا اب یہ موجودہ اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کا رام مندر کا ایک مددہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو الیکشن سے نہیں جڑا سکتا وہ کیسز پینڈنگ تھے آج سے نہیں تھے برسوں سے تھے اس کو ہمارے سروچے نیالے نے جو ہے انتم نڑنے دیا اس کو آدھر بنا کر کے یہ مندر کا نڑمان ہوا تو اس میں جو تھا وہ کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے پبلک یہ بھی سمجھتی ہے تمام جگہوں سے اور سبھاستنوں سے اور گلی گلی سے ایک سلوغن دیا گیا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائے ہیں کیا مسلم سمدھائے اس سے آہت ہوگا یا آہت ہے آپ کو ایسا لگتا ہے سبھ نہیں آہت ہونے کا تھا کوئی پریشن نہیں نڑتا چونکہ جب سروچے نیالے نے نڑنے دے رہی ہے تو اس میں آہت کی کوئی بات نہیں نہیں اور یہ اس سے پہلے سے جب پینڈنگ تھا میٹھا تب کہتے رہیں کہ ہمیں صاحب عدالت کا نڑنے جو ہے وہ سوکار ہوگا اس میں کوئی نہیں ہے کیا اجمیر کے جو مسلم سماس کے لوگ ہیں وہ موجودہ سرکار سے خوش ہوں گے اور ان بیانوں سے خوش ہوں گے اور وہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں مرکدان محصہ لے کر جو ہے کسی بشیس یا لوگوں کو ووٹ کریں گے یا دیشتوں ملتی کے لئے ووٹ کریں گے کیا ان کو لگتا ہے کہ ایسی موجودہ سرکار چاہیے ان کو جو کی خاص طور پر بیروزگاری مہنگائی کا مددہ اٹھائے نہ کی دھرم سے یا جاتی کا مددہ اٹھائے دھرم اور جاتی کو تو الگ رکھ کر کے ہمیں ہمارے بہوششے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا بہوششے قسم ہے دیش کی انتی کے ساتھ ساتھ ہماری بیروزگاری کس طرح سے ختم کی جائے گی ہمارے کوئی سرویسز کس طرح سے دی جائیں گی ہمارا کشمیر کے اندر بھی ہوا ایک پی ایم کے بھی میٹنگ تھی اس کے اندر ایک رلکہ ان سے ملا اس کے اندر اس کا چھوٹا سا بیجنس تھا جب یہ تین سو ستر ختم کر کے مہا پر جب ڈیولیمنٹ کیا وہ ہونے لگے تو اس نے جتنی سویدہیں تھی کہ اندر سرکار کی اس سے لابہندیت ہونے کے لیے اس نے جو بھی پریاز کیے وہ کیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج اس کا جو چھوٹا سا بیجنس تھا وہ آج بڑے بڑے ستر کے اوپر بیجنس ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بہوششک اس میں ہے ہم اسی سرگار کو لائیں گے بھائیہ یہ کس لیے لائے جا رہا ہے یہ جو ہمارے دیشواسی جب دیش کے دو ٹکڑے کیے گئے وہ ویریس کنٹری کے انہیں جا کر کہ انہوں نے پناہ لی یا ان کا آلیڈی پرانے پرمپرہ کے حساب سے ان کا بیجنس وہیں تھا مہاں سے جب ان کو نکالا جا رہا ہے تو وہ کس دیش میں جائیں گے بھائی اپنے پرانے دیش میں ہی تو آئیں گے ان کو سٹریزنشپ دینے کے لیے یہ لائے جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ آپ کو رکھتا ہے کی فناؤں میں کوئی بڑا مددہ نہیں ہے ایک آخری سوال لگو سر آپ سے سر پڑھان منتری نے حالی میں ایک انٹریو دیا این آئی جنسی کو جس میں اس بات پر ذکر کیا گیا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف ٹریلر ہے پچھر ابھی باقی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیونکہ یہ بیچ میں یہ بھی کہا گیا کچھ رانیتک پارٹیوں کی طرف سے ایک طریقے سے دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں دھرانے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی ہے دس سال کا جو ٹینیور ان کا ہے اس کے اندر جتنے ڈیولیپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اس کو بیس بنا کر کے انہوں نے یہ انٹریو دیا اور آگے جو ان کے کام پینڈنی رہ گئے ہیں یا جو ان کی سوچ ہے کہ میں دیش کو کس طرح سے آگے ترقی کے لیے بڑھا سکتا ہوں اور وشک اندر اپنا جو کھویا ہوا پرانا اسطحان ہے اس کو پرابط کرنے کے لیے میں کیا کیا کوششیں کر سکتا ہوں یہ اس لیے اس کو کر رہا ہے کہ یہ ایک ٹیلر ہے ابھی پوری پکچر باقی ہے ایک آخری سوال لوگمہ صاحب ایک نئی کانٹروورسی ہم دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی جگہوں سے جس کو بپکش بہت دور سور سے اٹھا رہا ہے سبیدھان بدلنے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اگر پل میزورٹی کے ساتھ آتی ہے جو چار سو پار کا نعرہ دیا جا رہا ہے تو سبیدھان کہیں نہ کہیں یہ لوگ امیڈمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ تمام بپرس کی طرف سے عارف لگائی جا رہا ہے آپ کی اس پر کیا فتح کیا ہے سبیدھان کب سے بنا انیس سو پچاس سے تب سے لے کے اب تک پارلیمنٹ کے اندر کتنے امیڈمنٹ ہوئے اس کے اندر جب بھی کنٹرو ورسی کوئی آئی اس کے اندر امیڈمنٹ کیا گیا تو جہاں تک اندی انٹریسٹ آف نیشن اندی انٹریسٹ آف پبلک اگر امیڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو امیڈمنٹ کیا جائے گا ادھرواز کوئی ایسی کنٹرو ورسی نہیں ہے یہ تو خامہ خانہ کا ایک بھرم پیدا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن راہل گاندھی کہتے ہیں کہ جدی سلدھان میں چینج ہوا تو دیش میں آگ لگ جائے گی اور آپ اس بات کو جائز چھہر آ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ جو آپ نے ضرورت پڑے گی تو چینج ہوا رہا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا ضرورت پڑے گی تو چینج ہوا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اندی انٹریسٹ آف نیشن اندی انٹریسٹ آف پبلک امیڈمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی تو امیڈمنٹ تو کیا جاتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا رہا ہے کیا نائنٹین فٹی اس کے اندر انیس سو پیچھے تک اندی اندی انڈی جی نے جو لگائی تھی امیرجنسی وہ امیڈمنٹ نہیں تھا سب سے بڑا برننگ ایشو تو وہ تھا اس وقت تو وہ ہوا کی نہیں ہوا اس کے بعد ہمیں پبلک انٹریسٹ کرنے کتنا امیڈمنٹ لانے پڑے تو امیڈمنٹ سے جو ہے کونسٹیوشن چینج نہیں کہلا رہا جاتا وہ تو پبلک کی گیوینسز کو دیکھ کر کے امیڈمنٹ لائے جاتا ہے ادر وائز کچھ نہیں ہے اب بھائی یہ تو ان کا کہنا ہے آپ ان سے پوچھو کہ آگ کیسے لگ جائے گی یہ کس نے کہ دیا کہ کونسٹیوشن چینج ہو رہا ہے یہ کونسٹیوشن چینج کر دیا جائے گا یہ کہیں ہی نہیں